الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا ومولانا محمد وعلا وقاله وصحبه المعین اما بعد وعلاللہ تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الصَّلَاةَ قَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابٌ مَوْقُوتًا صَدَقِ اللَّهُ الرَّزِيمِ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة ومعران المؤمن وجعلت قرآن في الصلاة صدق اللہ الرحیم وصدق رسول النبی القرآن ونحن ولا ذالك لمن الشاہدین والشاہدین والحمد للہ رب العالمين اشار باری تعالیٰ ہے بے شک نماز اپنے وقت پر مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز مومن کی میراج ہے اور آپ نے اشار سمایا کہ نماز میرین آنکھوں کی ٹھندت ہے نماز ایک اہم عبادت ہے جو کہ ہر مسلمان پر پانک وقت کی نماز پر نحفل ہے اور جو آدمی نماز نہیں پڑتا گوئے وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے حریف شریف کا مفہومی ہے کہ نماز کفر اسلام کے درمیان فرق کرنے والی ہے جس کی مثال آپ نماز سمجھیں کہ کوئی محصر میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس سے جو ہی ہے اسی صناعہ میں مورزن نے اعلان دی ہے اور مسلمان آدمی فوراً لپ کر جائے گا نماز پڑھنے کے لئے مسکر چلے گا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اللہ کے منعبی نے مورزن نے آواز دیلی ہے جو بھائی ہے یا رسلات نماز کی ترپاؤ تو جو وہ مسلمان نہیں ہیں یا کوئی ایسے ہی سست ہیں قائل ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں تو یہ سے پتہ چلتے ہیں کہ یہ آبی مسلمان ہیں پر یہ لوگ شہر مسلمان نہیں ہیں کہ نماز کے لئے مسجد نہیں جا رہے ہیں تو اس میں آ کر اور بہت رہا ہمارے اکرام کا خطوہ ہی ہے کہ جو آرمی نماز نہیں پڑھتا اس کے اسلام میں کوئیسہ نہیں ہے جب یہ ہناہ کا مسجد ہی ہے کہ جو آرمی نماز نہیں پڑھتا تو کیمان وقت اس کو کہترے جب تک کہ توبہ نہ کر اس کو چھوڑے گئے یہ نماز کی امیل میں بیان کی ہے تو پانچ وقت کی نماز اس کے جملہ کو پوک کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر دروڑی ہے یعنی نمازی نے غنو صحیح کیا ہو اس کے لئے وہ جانتا ہو کہ نماز کے فرائل کتنے ہیں کتنے واجبات ہیں کتنے سنتے ہیں نماز کو کس طرح سے ادا کیا جائے تو یہ تمام باتیں صحت نماز کے لئے ضروری ہیں اس میں نیت بھی شامل ہے کہ جو آرمی نماز کر رہا ہے اسے یہ تیقن ہو اس کے دن میں یہ پکھ ہو کہ میں فران نماز کر رہا ہوں ایسا لیے جب بھار دو آیا جڑی سے بھرو کیا امام صاحب مل گیا پیچھے امام کے اللہ وقت پر یہ نہیں جاندے کہ میں کونسی نماز پڑھ رہا ہوں یا امام صاحب کونسی نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت کرنا بھوز ہو رہی ہے اور بات ہی ہے کہ دین سنانے کا صفیقہ ہے جو پچھل نیت کسی حساب سے کرتا ہے کرتا ہے یا نہیں کرتا مولی صاحب کی ساتھ وہ نیت کرنے والوں کا ملاب بھی بھولاتا ہے جب ایسے لوگ کچھ ٹی وی تاک شور میں آتے ہیں تو کئی آدمی ہضریاف کرے کہ مولی صاحب یہ تو بتائیں کہ نیت کیسے کی جاتی ہے تو اس نیت کرنے کا ملاب بھولاتے ہیں ایک تھٹھٹا ہوا آتے ہیں کہتا ہے واپ ہی واپ یہ نیت کرنے کا کی مسئلہ ہے پیرے گھرد بھی ساتھ پیش کرتے ہیں کیا کوئی آدمی حضور کر رہا ہے تو وہ یہ نیت سے کرے گا کہ میں فرانی کا بیٹا ہوں اس کے پائے پراستر کے ہیں یا لوڑے کے ہیں ٹوٹی ہیں پیتر کی ہیں یا کونسی ہیں میرے دائے میں کونشیس بیٹا ہے اس طرح کی باتیں کر کے وہ نیت کا مضاعر پڑھاتے ہیں حالانکہ جیسے ہیں مسئلہ کا مضاعر پڑھاتے ہیں یعنی آم اور ٹوٹی ٹاٹس ہو گیٹے ہیں لوگ کہتے ہیں دیکھو بھئی یہ پوچھنے والے جو بات کچھ ہی ہے بتانے والا اس طرح بتا رہا ہے کہ شاید یہ تو باغنی ہے پھر دوسری بات میں اکثر اس سوال کے جواب میں یوں کہتا ہوں کہ دیکھئے اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے جو بات ہمیں بتلائی کہ تمام آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے صرف نماز کا نہیں تمام آمال کا تو پھر میں ایک مثال لیتا ہوں وضو بھی ایک عمل ہے تو پھر وضو میں بھی اسی طرح زبان سے نیت کریں کہ نیت کرتا ہوں میں وضو کی ٹوٹی ہے پیتل کی پانی ہے کھارا مو میرا مشرق کو پھر بسم اللہ پڑھ کر اس کا وضو کرے نیت تو مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو یہ بتا ہو کہ میں خلاہ عمال پر رہا ہوں نیت نماز میں داخل دھونے کے ارادہ کو کہتے ہیں اب آپ نیت کی اہمیت کس طرح مرادہ کریں کہ کلی آدمی نماز پرنے اسے پیار نماز پر رہے ہیں یا تو فورا بتائے کہ میں آج کی ظہر کی نماز فرض پڑھ رہا ہوں اور بتانے میں تعمل نہ کرے دیر نہ کرے تردد نہ کرے فورا یہ بتا دے کہ میں آج کی ظہر کی نماز کے فرض پڑھ رہا ہوں یا میں آج کی اثر کی نماز کے فرض پڑھ رہا ہوں یا میں مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں اس کے فرض پڑھ رہا ہوں اب اس طرح جو آج دے کہاں میں رون کی نماز پڑھ رہا ہوں نہیں نہیں اثر کی نماز پڑھ رہا ہوں نہیں نہیں میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں اس کی نماز کیسے ہوگی جب اسے پتہ ہی نہیں آج کہ میں کونس نماز پڑھ رہا ہوں اور خورن بتا نہیں سکتا تردود میں ملترا ہے شک میں ملترا ہے اس کی نماز لڑکھا رہی ہے اس کی نماز کیسے ہوگی تو اس سے پھر دوسری بات یہ ہے اسے یہ پتہ ہو کہ نماز کا فرض نماز بھی کتنے فرض ہیں کتنے سنتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں ایک محسن زہر کی نماز ہے اس کی چار سونت موقدہ نماز سے پہلے ہیں اس کے بعد چار فرائد ہیں اس کے بعد دو سونت موقدہ ہیں اس کے بعد دو نواخر ہیں تو پڑھ لے نواخر تو کوئی صورب ہے نہیں پڑھ تو اڑانی ہے ایک تو یہ بات ہے اب اسے نیت کر رہا ہے نماز میں داخل ہو رہا ہے اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ میں پجر کی سنت موقدہ پڑھ رہا ہوں یا میں لوگ کے فرد پڑھ رہا ہوں یا میں سنتے پڑھ رہا ہوں پتہ ہی نہیں ہے اس کی نماز کیسے ہو نماز پھولا بتائے کہ میں افلا نماز پڑھ رہا ہوں اور دوسری مثال محسن میں نماز میں تکبیر تاریمہ ہے قیام ہے قیلت ہے حقوب ہے سجدہ یہ تو بات کی بات ہے تو جب ایک شخص کو اتنی معلومات نہیں ہیں وہ نماز پڑھ مسجد میں آگیا مسلمان ہے بلوکہ کے مسجد میں آیا ہے اسے انہ بھی نہیں ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں کچھ نماز کو بتا تو رہا ہے نوگر شک میں مترہ ہے اس کے پر نماز کیسے ہوگی یہ نیت کی اہمیت بیشک بات یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ نیت کرے کہ میں زہر کی نماز پڑھ رہا ہوں گوھر فورا بتائے اس کا دل حاضر ہو دل میں یہ پکی بات میں سلام ماز پڑھ رہا ہوں اور اس میں پھر یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس یہ فتح کہ میں زہر کے چار پڑھ رہا ہوں اس کے لیت کرے یعنی زہر کی چار سنت موقعدہ لیو کے نماز سے پہلے ہیں وہ پڑھ رہا ہوں میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں نوافر میں یہ متعین کرنا ضرور نہیں ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی شخص کسی امام کے پیشے نماز پڑھ رہا ہے اس دلال تین باتیں مقتنی پر تین ایک طور جو کہے کہ میں آرد کی نماز فرد ذور پڑھ رہا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں اور عبارت اللہ جڑا کے وقت سے ہے اور مو مرات بشریف ہے ہر حیرت میں دو باتیں ضروری ہیں ایک ایک اللہ کے وقت سے ہے میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ خالص اللہ کی بات کر رہا ہوں میں نماز روسیہ نہیں پڑھ رہا میں اور نماز نہیں پڑھ رہا میں روحر پڑھ رہا ہوں خاص اللہ کی بات کر رہا ہوں اور مو میں طرف کعبیشی دو باتیں ہوگی ہیں اگر یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ کے وقت پڑھ رہا ہوں اس کی نماز ہی ہوگی نماز تو کسی اور کی نماز ہے ہی نہیں دوسری بات یہ کہ مو طرف کعبیشی شریف مو کعبیشی طرف ہے یہ ضروری ہے کہ مو جب بھی نماز پڑھے تو نماز فریر میں یہ بات شامل ہے جس کا مو کعبیشی طرف بات چاہیے کسی اور طرف چاہیے کعبیشی جن ترون چاہیے یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی جنگل میں سہارا میں سفر کر رہا ہے اس پر کی بلا مش طبعے ہو گیا ہے تو کوشش کریں کسی مقامی آدمی سے پوچھے یا ارکل دعائے تحریح کرے ستانوں کی طرف سے یا کسی اور طریقہ سے یا اس کے پار کوئی پوری کوشی کرے کہ مو طرف کابا شیو کرنے کی کابا سمد ملو کوشی کرے اس کے بعد نماز پڑے یا مریض کی نماز ہے اگر وہ کسی قبرہ دربونی کا سکتہ پھر کل مجبوری ہے اشار والی تعالی ہے جس طرح مو کر نماز پڑھو گے پوری طرف اللہ عبادت پتا رہا تو یہ مجبوری میں ہے کہ مجبور ہے مریض ہے پتا نہیں چاہ رہا تو دو باتیں کہنا ضروری ہیں نیت میں پہلی بات یہ کہ میں عبادت اللہ کے بات سے کر رہا ہوں اور دوسری بات مو میرا قابش ایک طرف ہے میں یہ کہا رہا تھا کہ مقتضی کے لئے تین بات ہیں امام کے لئے دو بات ہیں دو بات امام کے لئے ہیں اور تیسری بات جو مقتضی کے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی نواز کو اس امام کی اقتلاع میں پڑھ رہا ہوں یعنی میں آج کے رہد جو ہیں وہ اس امام کے پیچھ ادا کر رہا ہوں تین بات اور اس وصلہ سے نیت کے حمیت کا اندرہ بگاری یہ کہ نیت کرنا کتنا روحی ہے یہ یہ کہ ملاغ نہیں ہے تو تھٹھا ہنسی کی بات نہیں آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ تو بتا میں کون سی نماز پڑھ چاہیے کہ یہ میری زور کی نماز ہے زور کے پڑھ رہا ہوں زور کے سندے پڑھ رہا ہوں یا شاہ کے بتر ہیں میں تون سی نماز پڑھ رہا ہوں اور اس یہ پتے ہی نہیں ہے اس کی جب تک اسے یہ بات یقین کے ساتھ دل میں معلوم نہ ہو کہ میں زور کی نماز پڑھ رہا ہوں یاسر کی ہے مدر کی ہے شاہ کی ہے فرائض ہیں سنتے ہیں ویتر ہیں کون تھی نماز ہے تب اس کی نماز ہوگی یہ نیت کا مسئلہ ہے تو اس اہل مسئلہ کو آدمی یعنی جو سمجھ دعو لوگ ہیں اس کے لئے اچھا نہیں ہے جاید نہیں ہے کہ اس کو مراد کے رنگ میں پیش کریں سنجیدہ مسئلہ کے آدمی جو نماز پڑھتا ہے جس پر اس کی نجات کا لار لار ہے یہ نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے پاس کیا چیز ہے اگر ہماری نماز کو بھول فرمانے اور ہمارے لئے آخرت میں ایک زخیرہ بن جائے اس سے بڑی مادوں کیا ہو سکتی ہے تو نماز کے مسائل کو سنجیدی کے ساتھ جان دینا چاہیے اس کا مضاد جمعنا چاہیے اللہ 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 مجھے اور آپ کو اچھے عمار کرنے کی توفیق عطا فرمائے نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے خاص مہمان پاس رمائے ہمارینا ایلر بلا مہمان